ایلیکشن نیچ سیاسی جماعتوں ایلیکشن کمیشن کی معاورت کریں گے دس دن کی مزید محلت دی جائے درخواست گزار نبی دنجم نے کہا ہے کہ وہ پارٹی ایلیکشن لڑنا چاہتا تھا مگر اس کے کاغذات اور اپیل مسترد کر دی گئی میمبر ایلیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگلی سماعت پر آپ کو سنیں گے ایلیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت دو اکتوبر تک ملتوی کر دی جے یو آئی فے کے انٹرپارٹی انتخابات بھی ایلیکشن کمیشن کے ریڈار پر ایلیکشن کمیشن نے انتخابی انٹرپارٹی ایلیکشن کرانے کے لیے مزید ساٹھ دن دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سماعت کے دوران جے یو آئی کے ڈی جی پلٹیکل ونگ نے بتایا کہ پارٹی اہدداروں کی پانچ سالہ مدت سات جولائے کو ختم ہوئی ہے سبائی انتخابات کا عمل جاری ہے بیچ میں عام انتخابات بھی آ گئے تھے جس سے نشتی سطح کے انتخابات متاثر ہوئے اور اب آئینی ترمیم بھی چل رہی ہے جس پر چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئینی ترمیم کا انٹرپارٹی ایلیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں گے کہ آپ کو مزید وقت دیں یا نہیں انٹرپارٹی ایلیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان دیا جا سکتا ہے اور پارٹی ڈی نوٹیفائے ہو سکتی ہے جے یو آئی کے ایلیکشن کا معاملہ ایلیکشن کمیشن میں جولائے سے زیر سمات ہے ہمارے لیڈر کو باہر لے کر آئیں پھر آئینی ترمیم پر بات کریں پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی پیشکش کہا کہ آپ کا ہاؤس آف ایڈیریشن ہی مکمل نہیں ہے نامکمل ہاؤس سے آپ کیسے ترمیم پاس کر سکتے ہیں چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ نواصر رات کے اندھیرے میں نانا کے بنائے آئین پر نقب زنی کر رہا تھا اصل میں گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے ایمپورٹنز پیلے منڈے والے آئی ڈیز کو دے دیا یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا یہ بھی کیپی گورمنٹ خوالے کیا جائے تو پھر کسی این ایک سی میں جائے گا یا کرائے کے گھر میں جائے گا اس کو عزت راست نہیں آ رہی ہے اوہ بھائی بڑا در پردست گورنر ہاؤس ہے بڑے مزارڈ روئی روم میں ٹھٹاک بنایا کر اس نے بناتا ہے ڈیلی ایک ٹھٹاکر پجام میں بیٹھی ہے ایک ٹھٹاکر یہاں پر چھوڑا ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونکوہ علی امین نے پھر گورنر خیبر پختونکوہ کو نشانے پر لے لیا ویلا منڈا کہہ دیا کہا گورنر پرچی پر آئے ہیں انہیں عزت راست نہیں آ رہی گورنر ہاؤس خالی کرایا تو این ایک سی یا کرائے کے مکان میں رہیں گے کیپی میں تجربات کیے جاتے ہیں اسی لیے گورنر کا اہدہ پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ علی امین نے اختیار عوام کا پوچل کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر قومی ترانے پر افغان کانسل جنرل کے کھڑے نہ ہونے پر کہا کہ افغان حکام نے موقع دے دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ ہمارے قومی ترانے کی عزت نہیں کرتے قومی ترانے کی بے حرمتی پر پاکستان کا احتجاج افغان نازم الامور دفتر خارجہ طلب احتجاجی مراسلہ دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ قومی ترانے کا احترام نہ کرنا سفارتی اصولوں کے خلاف ہے افغان کانسل خانے کا کہنا ہے کہ قومی ترانے میں موسیقی تھی اس لیے قانسل جنرل کھڑے نہیں ہوئے پاکستان یا قومی ترانے کی توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پشاور میں ہونے والی رحمت اللہ العالمین کانفرنس میں قومی ترانہ شروع ہوا تو افغان کانسل جنرل اور ان کے ساتھی اپنے نشست پر بیٹھے رہے بارش سے متاثرہ کراچی کی سڑکوں کی تعمیر کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی منظوری سڑکے وقت سے پہلے کیسے خراب ہوئیں کس نے بنائیں وزیر علیہ السین کی انکوائیری کی بھی ہدایت صوبے میں بارش اور سلاف سے متاثرہ سڑکوں سے متعلق اجلاس میں وزیر علیہ السین کو بتایا گیا کہ کراچی ریویجن کے سات ازلام سڑکوں کے پیچ پر کی ضرورت ہے تمام سڑکیں بارش میں خراب ہوئی وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ کراچی کی بہتری کے لیے کی ایم سی فوری کام شروع کرے سڑکیں میاری بنائیں سڑکوں کے ساتھ نکاسی ہے آپ کا نظام اور سروس لائن بھی بنائیں اجلاس میں میئر کراچی مرتضی بہاب نے بتایا کہ کی ایم سی نے ٹینڈر کر دیئے ہیں جلد کام شروع کر دیا جائے گا لبنان میں حزباللہ اور ان کے حامیوں کے زیر استعمال ہزاروں پیجر ڈیوائسز میں بریک وقت دھماکے اٹھارہ افراد ہلاک تقریباً چار ہزار زخمی چار سو سے زیادہ افراد کی حالت تشویش ناک ہے لبنان میں حزباللہ کے دس عرقین سمیت گیارہ افراد ہلاک ہوئے شام میں پیجر دھماکوں سے سات اموات میڈیا ریپورٹس کے مطابق حزباللہ کے زیر استعمال پانچ ہزار پیجرز میں اسرائیلی خوفی ایجنسی موساد نے ٹینک شکن میزائل میں استعمال ہونے والا انتہائی تباکن کیمیائی مواد پیٹن نسب کیا تھا جس کا عام سیکیورٹی نظام سے پتا نہیں چلایا جا سکتا حزباللہ رہنماؤں کی طرف سے پیجرز پر جالی پیغام کے ساتھ ہی دھماکے ہو گئے حزباللہ کی زیر استعمال پھٹنے والے پیجرز تائیوانی کمپنی اپولو پیجرز کے ہیں جن کا کہنا ہے کہ پیجرز انہوں نے نہیں بلکہ یورپ میں ان کی ڈسٹریبیوٹر کمپنی نے بنائے پھٹنے والے پیجرز کی کھیپ پانچ مہینے قبل لیبنان پہنچی تھی پیجرز تائیوان سے براہراست لیبنان پہنچی اور کسی تیسرے ملک سے لیبنان درامت کیے گئے تحقیقات جاری ہیں حزباللہ نے پیجر دھماکوں کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا خبردار کیا کہ اسرائیل کو غیر متوقع جواب ملے گا یہ ایک اور حساب ہے جو چکایا جائے گا غازہ کے عوام اور ان کی مضاہمت کی حمایت جاری رکھیں گے حماس نے کہا کہ دھماکوں سے بڑھنے والی کشیدگی اسرائیل کو ناکامی اور شکست کی طرف لے جائے گی امریکہ کا پیجر دھماکوں کی اسرائیلی منصوبہ بندی سے اظہار لاعلمی کہا پیجر دھماکوں سے متعلق معلومات جمع کر رہے ہیں امریکہ اس میں شامل نہیں ایران کی لبنان میں پیجر دھماکوں کی شدید مضامت اسرائیل کی دہشت گردی قرار دے دیا سوپیم کورٹ کی آئینی حیثت میں کمی نہیں آنے دیں گے کسی صورت کسی اور کورٹ کو منظور نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار سوپیم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان کا اعلان لوہر آئی کورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی وقت ہے نہ ہی حالات کہ ایسی ترمیم کی جائیں حامد خان نے مزید کہا ہے کہ سوپیم کورٹ کا سینئر ججی چیف جسٹس بنے گا جسٹس منصور علی شاہ کے سوا کوئی دوسرا چیف جسٹس قبول نہیں اتحادیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے کا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا وزیر قانون عظم نظیر تارر کی اتحادیوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی خبر کی تردید کہا بار کانسلز ٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد ملیں گے آج بار کانسلز کے اجلاس میں آئینی ترامیم پر حکومتی موقع واضح کریں گے مجاوزہ آئینی ترمیم سے مطالق درخواست سوپیم کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہوا ہے مجاوزہ آئینی ترمیم کی درخواست کو تین رکنی پریکٹس اور پروسیجر کمیٹی کے سامنے رکھنے کی استعدہ کراچی میں ڈینگی ملیریا اور چکن گونیا کے مشتبہ کیسز میں اضافہ جنرل فیزیشن جی پی ایم سی ڈاکٹر فیصل جاوید کے مطابق جناسپتال میں روزانہ ڈینگی ملیریا چکن گونیا کی علامات والے پچاس مریض آ رہے ہیں انچارج امرزنٹی سیول اسپتال ڈاکٹر امران سرور کی بھی چکن گونیا کے مریضوں میں اضافے پر تشویش کہا مہنگے ٹیسٹ کے سبب شہری چکن گونیا کی تشخیص کروانے سے کاثر ہیں وزیر سہت سن ڈاکٹر ازرا پچوہو کی روان سال سن میں چکن گونیا کے 140 کیسز سامنے آنے کی تصدیق ملیریا اور ڈینگی کی صورتحال کو بہتر قرار دیا کہا ڈینگی ملیریا کے پیش نظر بلتیاتی اداروں کو سپری مہم کا کہا ہے مہکمہ سہت سن کے مطابق روان سال شہر میں ملیریا کے 88 ہزار ڈینگی کے 1229 کیسز سامنے آئے ہیں وزیرالہ پنجاب کی طرف سے بجلے کے بلو میں 14 روپے فی اونٹ ریلیف سے 3 فیز میٹر کے سارفین محروم بلو میں ریلیف صرف سنگل فیز والے سارفین کو ملا لیسکو ذرائقہ کہنے کہ وزیرالہ پنجاب نے سنگل اور 3 فیز تمام سارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا تھا وزارت نے صرف سنگل فیز میٹر سارفین کو ریلیف دینے کے ہدایت کی 190 ملین پاؤنڈ ریفنس کے تفتیشی آفیسر میاں عمر ندین پر جرہ مکمل نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی کے خلاف آڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفنس پر سمات کل تک ملتوی وکلائے صفائی کی جانت سے سمات ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی گئی وکلائے صفائی کا کہنا تھا کہ بیلیسٹر سلمان صدر اور زہیر عباس چوہدری اسلامباد ہائی کورٹ میں مصروف ہیں احتساب دالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے ریفنس پر سمات کی دہشتگردی کا خطرہ ہے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر پی ٹی آئی کو کراچی میں کہیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ڈپٹی کمیشنر ایسٹ نے سندھائی کورٹ کو آگاہ کر دیا جسٹس یوسف علی نے کہا ہے کہ اگر سیکیورٹی کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر شہر میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دیں کہاں ہیں منٹس آف میٹنگ جس میں سیکیورٹی خطرات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جلسے کی اجازت نہ دینے اور سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق رپورٹ طلب ڈپٹی کمیشنر کو پی ٹی آئی کی نئی درخواست پر جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکوم مزید سماعت دو اکتوبر تک ملتقی لہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا جلسہ روکنے کے لئے درخواست چہری مرزا واحد رفیق کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں نفرت انگیز تقاری کی جاتی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پکتن خوالی امین گنڈاپور کی تقریر ریکارڈ پر ہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں عدلی اور آئینی اداروں کے خلاف تقاریر کر کے ان کی بھی توہین کی جاتی ہے نون لیگ اور تحریک انصاف سیاسی مخالف ہیں خون خرابے کا خطرہ ہے پی ٹی آئی کو پنجاب بھر میں کہیں پر بھی جلسہ کرنے سے روکا جائے ننگانہ صاحب انڈی چینج کے قریب سی ٹی ڈی سے فائرنگ کے تبادلے میں تین مبہینہ دہشتگرد ہلاک دو فرار ہو گئے اسلح اور بارود برامت ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنے کہ دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی جاری ہے دہشتگرد اپنے ساتھیوں کے فائرنگ سے ہی مارے گئے کراچی سوپر ہائیوے کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جان بھا پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ مقتول کو مزیمان نے کسی اور مقام پر قتل کیا رہنوما پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ مقتول شاہ نماز ان کے پاس بیس سال سے ڈرائیور تھا پولیس سے میرٹ پر تفیش کا مطالبہ حیدرباد کے دس سال کے زہیر کا ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود سراغ نہ مل سکا ڈی ایس پی پولیلی کا کہنے کے تمام اسپطالوں جیلوں سمیت تحقیقاتی داروں کو بھی خطوط لکھے ہیں توریس بھی بچے کو تلاش کر رہی ہے سندھائی کورٹ میں زہیر کے والدین نے اخراجات نہ ہونے کے باعث کیس ختم کرنے کی درخواست کی تھی عدالت نے قرار دیا تھا کہ آپ نہ بھی آئیں کیس چلتا رہے گا عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست پر لہور ہائی کورٹ نے ڈی جی ایف آئی کو پیر کو طلب کر لیا ایف آئی اے کے رپورٹ پر چیف جسٹس ہائی کورٹ آلیا نیلم نے کہا یہ کامپرومائز سسٹم نہیں چلے گا آپ کے رپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے لوگ ان سیٹو کے اہل نہیں ہیں وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا ہے کہ ملزمان کی گرفکاری کیلئے کیپی پولس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی مزید سمات تئیس ستمبر تک ملتبی پیٹرول تو سستا ہوا ہے لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا جی کل ہم نے گیارہ سو روپیہ دیا جنگ سے لہور کا اور اب ہم نے جو کرایا دیا وہ گیارہ سو اسی روپیہ دیا سی روپیہ زیادہ دیا ہے پیٹرول کم ہوئے تو کرایا بھی ساتھ میں چاہے اس حساب سے اتنا کم نہیں ہوا کمال یہ کہ کرایا آٹھ سو روپیہ ہے تو دوسری اٹھوں سے بتا کیا ہے کوئی چودہ سو مانگ رہے کوئی ہزار مانگ رہے کرایا میں تو کوئی کمی نہیں آئی ویسے پچھلے سال ڈیڑھ سے یہ ایک ہی کرایا چل پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھ جاتی ہیں تو عوام کے لیے اٹھے والے کہتے ہیں نہیں کرایا بڑا پیٹرول بڑھ گیا لیکن قیمت کم ہوتی ہے تو یہ کبھی بھی کم نہیں کرتے ابھی کہاں کم ہوئے ہیں ویسے کہ ویسے کرایاں ہیں پیسنجر سب پریشان ہیں کیونکہ پیٹرول کم ہوتا ہے تو کرایاں بلکل کم نہیں کرتے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے باوجود لاہور اور ملتان میں ٹرانسپورٹ کے کرایاں میں خاطرخہ کمی نہیں ہو سکی شہری پرانا کرایاں دینے پر مجبور ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کا کہنا ہے کہ حکومت صرف پیٹرولیم مصنوعات کی کمی تک محدود نہ رہے مہنگائی کو بھی کنٹرول کرے حکومت پنجاب نے 37 شہروں کے لیے نیجی ٹرانسپورٹ کے کرایاں میں کمی کا نیا شیڈیول جاری کر دیا وزیرالہ پنجاب کے حکمات پر مسافروں کے لیے ٹرانسپورٹ کرایاں میں 40 سے 250 روپے تک کمی کر دی گئی انتظامیہ کو ٹرانسپورٹ کرایاں کی چیکنگ کے لیے گرینڈ آپریشن شروع کرنے کی ہدایت زائد کرایاں وصول کرنے والوں پر جرمانے بلوچستان کے زلہ شہرانی کے جنگل میں کل سے لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق لیویز، محکمہ جنگلات اور مقامی آبادی نے مل کر آگ پر قابو پایا بولان میں دہشتگردی سے تباہ ہونے والے پول کی بحالی کا 40 فیصد کام مکمل سی ای او پاکستان ریلویز کے مطابق سیکیورٹی کلیرنس کے بعد بلوچستان کا ملک بھر سے ریل رابطہ بحال کر دیا جائے گا گزشتہ مہینے دہشتگردوں نے پول دھماکہ کے از مواد سے تباہ کر دیا اسطور ویلی روڈ مشکن کے مقام پر بحال نہیں ہو سکا زلے کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منکتا مریضوں، سیاہوں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا ویلی روڈ پر بڑی تعداد میں سیاہ فہسے ہوئے ہیں گزشتہ روز لیم سلائڈنگ سے اسطور ویلی روڈ مشکن کے مقام سے بلوک ہو گیا تھا روسی نائب وزیر آزم الیکسیو وچک دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے روسی وفد کا وزارت خارجہ کے حکام نے ائرپورٹ پر استقبال کیا روسی نائب وزیر آزم، صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر آزم شہباز شریف نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اس آگڈار سے ملاقاتیں کریں ترکیاں اور مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، ایک جیسا کام ہوتا ہے صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، وہ ایک جیسی سیلوی نہیں ہوتی ہے جتنے بھی ملکات ہیں جس جگہ بھی فیمیل کام کر رہی ہیں ان سب ملکات کو چاہیے کم از کم زیادہ نہیں، ان کے برابر تو کم از کم جس طرح سے ٹائمنگ کام ایک جیسا ہے تو زیری بات ہے پھر ہماری سیلوی بھی اسی اس حساب سے ہونی چاہیے کام مردوں کے برابر پھر اجرت کیوں کم؟ پاکستانی خواتین کا اجرت میں برابری کے عالمی دن پر تنخام ادم مساوات کے خاتمے کا مطالبہ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں مردوں خواتین کے درمیان اجرت کی ادائیگی کا فرق بیس کیصد ہے دن کو منانے کا مقصد خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کا خاتمہ کرنا ہے مقبوسہ کشمیر میں ایک دہائی بات نام نہات اسیملی انتخابات انتخابی ڈرامے کے پہلے مرحلے میں سرنگر فوجی قلعے میں تبدیل گاڑیوں اور مسافروں کی تلاشی نوے میں سے چوبیس حلقوں پر پولنگ کشمیری رہنماوں کا بوائکوٹ انتخابات کو بھارتی حکومت کے مقبوسہ کشمیر پر قبضے کو جائز قرار دینے کی چال قرار دی دیا سکھ فور جسٹس کے رانوما گرپت ونگ سنگھ نے اپنے قتل کی سازش کے الزام میں بھارتی حکومت کے خلاف امریکہ میں مقدمہ کر دیا بھارتی خوفی ایجنسی روہ کے عجید ہوول نکھل گپتہ اور دیگر نامزد امریکہ میں گرپت ونگ سنگھ کے قتل کی سازش میں ملاوث نکھل گپتہ پر فرد جرمائیت گرپت ونگ سنگھ نے کہا کہ بھارتی دھمکیاں خالستان کے قیام کے لیے ریفرینڈم نہیں روک سکتی اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی میں آج فلسینی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی قرارداد میں اسرائیل کو ایک سال کے اندر اپنی افواج واپس بلانے اور تمام اسرائیلی آباد کاروں کو نکالنے کا کہا گیا ہے غزہ پر اسرائیلی حملے جاری بوریچ کیمپ پر اسرائیلی حملے میں امارت تباہ آٹھ فلسینی شہید ملوی تلے دبے اسی افراد میں سے متعدد کی لاشیں نکال لی گئیں رفا میں ہماس کے اسرائیلی فوج پر حملے میں چار اسرائیلی فوجی حلاق اور پانچ زخنی ہو گئے امریکی وزیرہ خارج انٹینی بلنکن کی قاہرہ میں مصری صدر عبدالفتیل سیسی سے ملاقات غزہ سیس فائر اور یرغمالیوں کی رہائی کے موہدے پر بات چیت امریکہ کی چھے ریاستوں میں الیکشن افسران کو مشتبہ پیکٹ موصول نبراسکا، اوکلاہومہ، ٹینیسی، کینسس، لوہا میں حکام کو مشتبہ خطوط موصول خطوط بھیجنے والوں نے خود کو امریکی باغیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی فوج قرار دیا خطوط بھیجنے والوں کا تحال پتہ نہیں چلایا جا سکا نبراسکا کے حکام کا کہنا ہے کہ خطوط میں موجود نواد نقصان دے نہیں امریکہ میں پاکستانی صفیر عزوان سعید کی عرقین کانگریس سے ملاقات رکن کانگریس ٹوم سوازی اور جیک برگمن سمیت دیگر شامل پاک امریکہ تجارت سرمایہ کاری اور عبامی رابطیں بڑھانے کاز آئی سی سی چیمپنز ٹروفی دوزار پچیس کے انتظامات کا جائزہ لینے آئی سی سی کا وفت پاکستان پہنچ گیا وفت نے نیشنل سٹیڈیم کا دورہ کیا تعمیراتی کام کا جائزہ لیا پانچ اکنی وفت نے جی ایم کرکٹ وسیم خان سیکیورٹی مینجر ڈیویڈ موسکر ایونٹ مینجر آئی سی سی بروڈکاسٹر اور کنسلٹنٹ شامل ہیں چار روزہ دورے میں مہمان وفت اسلام آباد راول پنڈی اور لہور بھی جائے چار ماہ پہلے مدہوں کو سو گوار چھوڑ کر جانے والے لیجنڈری ادھکار صدقار اور ہدایتکار تلت حسین کی سالگیرہ چاہنے والے نہیں بھولے والی ووڈ ادھکارہ شابان آزمی کو سال کے رہ مبارک چوہتر برس کی ہو گئیں ایک سو ساٹھ سے زائد ہندی فلموں میں کام کر کے شابان آزمی کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں اور ادھکارہ جویدی آباسی کا نکاحب تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی شو بیس شخصیات اور مدہوں نے مبارک بات دی موسیقی